یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے ہاں ایک بات ضرور ہے پاکستان کی بقا اسلام کے ساتھ تو میں اگر دل ہے شوق ہے پہلے بھی کہا تھا تکلیف بڑھی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نے کہا بروچ کو پاکستان کا نعرہ نہیں بچا سکتا پاکستان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا زندگی کو نہیں رکھ سکتا خیبر پختونوں کو نہیں رکھ سکتا محاضروں کو نہیں رکھ سکتا یہ سارے آیتیں اس بات پر کہ پاکستان کا مطلب کیا اگر یہ ہمارے ذمہ ہو ہم بنگالیوں کے پاؤں پڑ جائیں گے اسلام کے نام پر کہ یار ہم تو اسلام کے لیے وطن کاٹ کر آئے تھے ورنہ تو وہاں جہاں ہمارے پڑوں نے ایک ہزار سار حکومت کی تھی اس وطن کو چھوڑ کر مہاجر اسے ہی ہوئے تھے کہ یہاں لا الاللہ محمد رسول اللہ کا گول پالا ہوگا آجاؤ واپس اگر اسلام ہوگا تو بنگالی بھی واپس آسکتا ہر چیز واپس آسکتی ہے اسلام کے نام پر ہر چیز تمہارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اسلام کے نام پر تو جو مغلوب ہندو قومیں ہیں ایک تو ہے نا جی ان کے برامن دوسرے کون سے ہیں چھوڑت چھوڑت وہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں اگر اسلام کا عدل کا قانون تم لے آؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں پر انڈیا میں کہتے ہیں کہ برامن ہم پر ظالم بنے ہوئے ہیں اگر اسلام آ جائے اسلام آتا کیسے ہے حضرت ابوبیدہ بن جرہا اور خالد بن ولید ان کی قیادت میں جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی نا تو ایک قلعہ فتح کیا وہ فتح اس طرح ہوا کہ وہاں جنگ نہیں لڑنی پڑی انہوں نے کہا جی یہ ہم جزیہ دیتے ہیں آپ ہم پر آ کر حکومت کریں اپنا نظام چلائیں ہم راضی ہیں وہ قلعہ اس طرح فتح ہو گیا کچھ دنوں بعد جنگی حکمتی عملی کے تاتھ وہ قلعہ چھوڑ کر آگے جانا پڑا کہ اس قلعہ کی ہم عبادت نہیں کر سکتے پیچھے سے کوئی چھاپا مار شجون مار آ کر اس قلعہ کے اوپر حملہ نہ کر دے تو مسلمان جتنے بھی عمال تھے انہوں نے بلایا ان کو مراہ کو ساروں کو ان کے پادریوں کو ان کی عوام کو کہا کہ آپ نے ہمیں اتنا جزیہ دیا تھا یہ پیسے آپ نے ہمیں ٹیکس کے طور پر دیئے تھے ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہماری عمال میں نہیں ہیں آج سے آپ ہماری عمال میں نہیں ہیں لہذا آپ نے پیسے اسی طرح یہ واپس رکھ لے جب انہوں نے پیسے لے لیے نا تو ان کے پادری اور ان کی جناب عورتیں اور ان کے بچے اور ان کے بوڑے اور ان کے جوان قلعے کی دواروں پر کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کی فوجیں ایسے باہر نکم لیتی قلعے سے چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کی عورتوں نے بچوں نے ایسے ایسے اپنے دامن ایسے اپنے دامن اٹھائے اور کہا یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ واپس لانا ان دشمنوں کو دوبارہ واپس لانا یہ ہماری جان کے بھی محافظ چھہرے یہ ہمارے مات کے بھی محافظ چھہرے یہ ہماری اہل و ایال کے بھی محافظ چھہرے یہ ہماری عزتوں کی بھی محافظ چھہرے اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے لیکن اسلام کا وہ رخ جو امریکہ دکھاتا ہے دائش کے ذریعے وہ رخ جو امریکہ دکھاتا ہے دائش کے ذریعے وہ رخ جو جناب دکھایا جاتا ہے کہ اسلام اسلام وہ نہیں ہے اسلام وہ ہے جو امیر المجاہدین بتا کر گئے اسلام وہ ہے جو امام احمد رضا پر علی بتا کر گئے ہیں اسلام وہ ہے جو حضرت مجدد الفسانی بتا کر گئے ہیں اسلام وہ ہے جو محدد سورتی بتا کر گئے ہیں اسلام وہ ہے جو امام محمد بن حمل بتا کر گئے ہیں اسلام وہ ہے جو امام شافی بتا کر گئے ہیں امام مالک بتا کر گئے ہیں اسلام وہ ہے جو امام عاظم و محریفہ بتا کر گئے ہیں اور یہ اسلام کی تاریخ اور اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جائے یہ بیچار ارکت کے امام اس لئے امام ظلیل بھی ہوئے ہیں یہ جمعے والے دن دو رکھنے پڑھنے آتے ہیں اسلام سے پوچھنے نہیں آتے اگر یہ اسلام پوچھنے آ جائے تو رکھتے یہ سب سے پہلے پڑھیں گے پھر یہ دے ہفتے میں دو رکھتے نہیں پڑھیں گے پھر یہ پانچ نمازیں بھی روزانہ پڑھیں گے پھر یہ تحجد بھی پڑھیں گے پھر یہ جمعے بھی پڑھیں گے پھر یہ عیدیں بھی پڑھیں گے لیکن یہ پڑھنے صرف دو رکھتے آتے ہیں اس لئے اقبال کہتا ہے ہم تو دو رکھتوں کے امام نہیں ہیں ہم تو پانچ نمازیں بھی پڑھاتے ہیں ہم عیدیں بھی پڑھاتے ہیں جمعے بھی پڑھاتے ہیں نمازیں جنادہ بھی پڑھاتے ہیں یہ اقبال ہے ان کے لئے کا ہے جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جن کا بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے کمر ٹھیک ہو جاتی ہے سمجھ گیا ہو نا کہ نہیں سمجھے شباہ شریف دی بیڈمنٹن کھیلتے ہیں کمر ٹھیک ہے اور جناب نماز پڑھ دے کرسی دے وضع میں ہوتوں نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ شرمائے یہود جناب نماز پڑھ دے اللہ کے درد ہو دی اور بیڈمنٹن کھیلتے ہیں نہیں ہوتی تو انہوں امیدے کیوں نا فلسکین چھتانے جمعہ پڑھانا اے تا سالمہ دا ٹولا اور اے مسلط کردہ اکمرانا یا اللہ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی دا قادم اتا فرما کوئی محمود غزرمی دا جانرشین اتا فرما کوئی محمد بن قاسم دا وارث اتا فرما کوئی رکر الدین بیبرس جناب قادم اتا فرما آخری بات رکر الدین بیبرس جدو گیارہ صدیبیہ دے مقابلش انہیں منگولانوں میں بڑا دھوتا اس نے سلاح الدین ایوبی کہنے ایک ہے بائبرس او دوسرا ایک ہے باربر او بھی دوسرے اے رکر الدین بیبرس ہے جس طرح بیبرس ہے انہوں سلاح الدین ایوبی دا ثانی کہنے اے جدو انہیں دیکھا ابھی میرے کو فوج تھوڑی اور ساری ہیں گلہ اے بڑی ہیں تھوڑی ہیں اے اپنی تلوار میان چکڑی اور ننگی تلوار لے کے سلاح الدین ایوبی دی قبر چلا گیا پتہ نہیں کتنے سو میل گھوڑے سے پڑتا فوج تو چھوڑ کے چلا گیا اور جا کے نے اپنی تلوار حضرت سلاح الدین ایوبی دی قبر دی مٹی نام لی ہے انہیں وہ نے کہا یوبی تو اے روڑوں اے تو مصر اور شامے چھو کڑے اسی اے فیرہ آرہیں اے جی میں نو شکست ہوگی نا بندہ کوئی نہیں آنا بات چھو رکنو دین بیبرس نے بارہ ہزار دے نشکر ناڑ ساڑھے چار لختے نشکروں شکست دیو بارہ ہزار دے نشکر ناڑ اور انہیں چیتا کی انہیں کیا مسلمانہ دے فوجیوں بڑھا کے انہیں کیا سی سارے شہیدوں روز سے تیار ہیں انہیں کیا تیارے انہیں کیا فقینے ہوتے کھڑے ہو جاؤ انہیں کیلے ہوتے کھڑے کیتے چار چار فوجی سامنے آنا نہیں فوجیوں ایسر اسی بھی تیار کھڑے اندر انہیں جناب ایسر ادھا نظام بڑھایا شامیانے لگائے عوانہ کپڑے ہنرے سانے میں لگتا سی بچے چار رہے ہیں اور تنچار رہے ہیں بازار کھلیں جب وہ پوریاں فوجیوں منگولہ دیا اندر جاخل ہو گئی ہیں انہیں جناب بنیادہ میں بروت بھریا ایسی وہ چار مجاہد شہیدوں دے سان پورے کلک فوجیوں لے کے اسی ہونا دیوارے ساں یار ہاں لے دے کے لے تاریخ سے یہ یار دیں ہاں تاریخ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا ہاں جسے مرنا نہیں آیا ہاں تو انشاءاللہ اے اسی اپنی پگڑیاں خواہد بھی نا اے بابا جیدی قبض کے ملک آئے ہیں سارو ڈارڈور کریں گال ساڑی ہے ہی نہیں گال ساڑی مالکہ دیئے ہاں اور اسلام کٹ نہیں لگر دیندہ اسلام امتحان ضرور لیندہ انہیں کربلاج امام حسین تھا سر نیزے نہ جدا ضرور کیتا لیکن سی نیزے اٹھے چڑھا کے پھر کی دسیا کہ شکست دیکھیئے اسی سر کو اٹھا کے چلے جس شر کو جھگانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھیئے اسی سر کو اٹھا کے چلے پھر نیزے اٹھے بھی قرآن بلان کر کے دسیا کہ حسین صدر تابدالعباد زندہ اے انشاءاللہ اسلام بھی زندہ رہنا اور اسلام مقروضی حسینیت کے کردار تھا ایک قدی نہیں سوچنا انجھ ہو جائے گا انجھ ہو جائے گا اے جدو دسیا گیا کہ مرنا کدھر گئیاؤں دولتاں کدھر گئیاؤں جناب آخر فنا آخر فنا آخر فنا جدو مرنا ہی ہے سفیروں جناب زہیر الدین بابر آلی کارلے آؤ شان سکر سے انہیں کہا بھی ہم مر جائیں گے ہماری لاشوں کو گز نوچیں گے جب مرنا ہی ہے تو آؤ ذرا شان سے مر جائیں جدو اس جسم نے مر ہی جنا آؤ ذرا حضور دین ناز آکے مرئے لَبَئِ لَبَئِ